دوستو والیوٹ کے موہ پر جوردار تماشا مارنے انڈین سینیما لوورز کو اصلی انٹرٹینمنٹ دکھانے اور انڈین سینیما کو نیکسٹ لیول لے جانے کے لئے آ گئی ہے ایسے سراجہ مولی کی فلم آر 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 فلم آر 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 نے پہلے دن دو سو پچاس کروٹ سے زیادہ کی کمائی کر کے ایک نیا ریکارڈ بنا دیا ہے سیکنڈ ڈے پر اس فلم سے دو سو ستر سے تین سو کروٹ کا کلیکشن کرنے کی امیت کی جا رہی ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ فلم پاس سو کروٹ کا بجٹ دو ہی دن میں ریکارڈ کر لے گی اس فلم کو آٹھ ہزار سکرین پر ریلیز کیا گیا ہے جس میں سے تین ہزار سکرین ہندی ورجن کے لیے ہے تین ہزار تین سو ادھر ریجنل لینگویجز کے لیے اور سترہ سو سکرین پر اور سیز میں ریلیز ہوئی ہے یو ایسے یوکے آسٹریلیا ہر جگہ شو ہاؤس پل ہے وہی بات کرے آندرہ پردیش اور تیلنگانہ کی تو فلم کے شو صبح چھے بجے سے چل رہے ہیں اور سارے شو ہاؤس پل ہے ایون ہیدر آباد میں جتنے لوگ تیلگو میں شو دیکھ رہے ہیں لگ بگ اتنے ہی لوگ ہندی ورجن میں بھی شو دیکھ رہے ہیں سارے سنگل سکرین سینیما ہالز لگ بگ 21 گھنٹے کھلے ہیں لوگوں کا اتنا زیادہ پیار آخری بار باہو بلی اور دنگل کیلئے دیکھنے ملا تھا پر اس بار تو بس کمال ہو گیا اتنا زیادہ آج تک کسی بھی فلم کو سیلیبریٹ نہیں کیا گیا ہے جتنا آرہ رکو کیا جا رہا ہے اسے ایسے سراجہ مولی کا جادو ہی کہیے کہ ایک سیمپل سی سٹوری کو کتنا زبردست ٹریٹمنٹ دیا ہے فلم تین گھنٹے سے بھی زیادہ لمبی ہے پر ایک سیکنڈ بھی آپ کو بور نہیں کرے گی ایسے سراجہ مولی کا ڈائریکشن اتنا زبردست ہے کہ ہر ایکشن سین میں آپ کا موں کھلا کھلا رہ جائے گا سپیشلی وہ سین جب جونئر انٹی آر اور رام چرن بریچ پر بلاسٹ ہونے کے بعد ایک بچے کو بچانے جاتے ہیں وہ پورا دس منٹ کا سین آپ کی ساسے روک دے گا اور آپ کو سکرین پر دیکھتا ہے انڈیا کا سب سے بہترین وی ایف ایکس دوستو وی ایف ایکس کی جتنی تاریخ کرو اتنا کم ہے اور بچی کچی کسر پوری کر دیتا ہے ایم ایم کریم کا دھاسو بیگراؤنڈ سکور ایکشن کی بات کرے تو جونئر انٹی آر نے کمال کر دیا ہے ان کا کیریکٹر بھیم سچ میں ہی بھیم لگتا ہے ایک دم لارج انڈین لائف ان کی باڈی ان کے رننگ سینس اور ان کے انٹرول سے پہلے کا جو فائٹ سین سب آپ کے پلکی نہیں جھپکنے دیکھتا دوستو رام چرن کے ایکشن سینس تو آپ کو ریورز بٹن کی یاد دلا دیں گے کاش ریورز بٹن ہوتا تو یہ سینس پھر سے دیکھ لیتا اس لیول کا ایکشن ہے رام چرن کا فلم میں ایکشن کے ساتھ ساتھ ایموشنز کی بھی کوئی کمی نہیں ہے سپیشلی اجے دیوگن والا جو پارٹ ہے نا اجے دیوگن کا سپاپ کیمیو دکھایا گیا ہے فلم میں نہ کم نہ زیادہ ایک دم پرفیک جتنا چاہیے اتنا کیمیو وہی بات کرے دوسرے ایکٹرز کی تو فلم میں ویلن کا رول کیا ہے بریٹش ایکٹر ریو سٹیورٹسن نے اور بندے نے ذرا بھی اپنا رول دھیما نہیں ہونے دیا ذرا بھی پکڑ نہیں چھوڑی ایک دم سٹیبل اور مرسیلیز ویلن کا رول کیا ہے جنس بانڈ والی ایلیسن روڈی نے لیڈی ویلن کا رول کیا نبھایا ہے اور اپنے کیریکٹر کو جسٹیفائی کیا ہے آلیا بھٹکا رول تین یا چار منٹ پہ ہے پر آلیا اس سے زیادہ کیوٹ پہلے کسی بھی فلم میں نہیں دیکھی آلیا سے تھوڑا زیادہ رول ہے آلیویا موریس کا آلیویا ایک بریٹش تھیٹر ایکٹر ہے اور ان کو جونئر انٹی آر کے اپوزٹ کاسٹ کیا گیا ہے ان کا رول بھی کافی اچھے سے پورٹری کیا گیا ہے تو یہ کل ملا کر انڈیا کی سب سے بڑی فلم ہونے والی ہے فرز ڈے کے کلیکشن کے بعد تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ فلم تین ہزار کروٹ کے آس پاس کا بزنس کرے گی یا پھر اس سے زیادہ کا بھی آپ سب یہ فلم گاہ کے تھیٹر میں دیکھئے اور ہمیں بتائیے کہ آپ کو فلم کیسے لگی کیونکہ دوستو یہ فلم ایسی ہے جو بار بار نہیں بنتی یہ چار پانچ دس سالوں میں ایک بار ایسی فلم دیکھنے ملتی ہے ٹکیٹ کے ریٹ حالا کی تھوڑے زیادہ ہے پر یہ فلم آپ کو پیسہ وصول کر دے گی یہ فلم دیکھنے کے ساتھ ہی اگر آپ کو ویڈیو انفرمیٹیو لگا ہے آپ کو اس فلم کے بارے میں اچھے جانکاری ملے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل فلمی کمنٹری کو سبسکرائب کریں تھانکیو